آج کی ہماری ریسیپی خاص ہونے والی ہے آج ہم بنائیں گے کشمیر کا فیوریٹ سٹریٹ فوڈ یعنی کہ کنک مسالم یہ اکثر ہم نے بچپن میں بھی کھایا ہے اور ابھی بھی اویلیبل ہوتا ہے اسپیشلی شرائنز وغیرہ کے باہر اور اگر آپ کشمیر کے باہر رہتے ہیں اور کبھی کشمیر آئے ہیں آپ نے بھی ضرور کھایا ہوگا اس کے لئے ہم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے لداکی مٹر یہ بلیک کلر کا مٹر ہوتا ہے اور اس کو لداکی مٹر کہتے ہیں آپ کو یہ آرام سے بازار سے مل جائے گا آپ کو ان کو بتانا ہے صرف کہ لداکی بلیک مٹر دے دیجئے یہ دونوں چیزیں اسے استعمال ہوتی ہے ایک تو یہ بلیک لداکی مٹر اور دوسرا ہوتا ہے ویٹ اس کو کشمیری میں کنک کہتے ہیں اس لئے اس مسالے کو کنک مسال بھی بولا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ ویٹ ہوتا ہے تو یہ بھی اس میں استعمال ہوتا ہے ان فیک زیادہ ٹیسٹی یہ ویٹ والا پورشن مجھے تو پرسنالی وہی لگتا ہے ان دونوں کو ہمیں اچھے سے پراپلی واش کرنا ہے دو تین بار پھر اوورنائٹ سوک کر کے رکھنا ہے ان کو سوک کرنا ضروری ہے تاب جا کے اچھے سے ایک کو کھونگے اسپیشلی ویٹ والا جو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوورنائٹ سوک کرنے سے کافی سویل ہو چکے ہیں اب آپ کو پانی ان کو پھینک دینا ہے حلقہ واش کرنا ہے اور پھر ہمیں انک کو تیار کرنا ہے پریشن ککر میں یہ ویٹ والا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسلی ٹوٹ رہا ہے اب جو یہ ویٹ ہے کنک اس کو پریشن ککر میں لے کے نامک ایک چمچ ڈالیں گے حلدی ایک چمچ کھڑے مسالے کے طور پر اس میں جائے گی بڑی الائچی ایک لانگ دو اور کالی مرچ جو ہے جائیں گے دس دانے تک تو یہ ضروری ہے اس میں کھڑے مسالے ڈالنے اور ان کو سپریٹلی کک بھی کرنا ہے کیونکہ اور تھوڑا گالک ایڈ کر دیں گے اس میں یہاں پہ آپ لیڈ کلوز کر کے اس کو تب تک کک کریں گے جب تک نہیں سوفٹ ہو جائے لیکن بالکل بھی نہیں ٹوٹ جانا چاہیے تھوڑا سا اس میں جب آنے کے لئے موہ میں آنا چاہیے یہاں پہ آپ مٹر میں بھی ڈال دیں گے نامک ایک چمچ اور کھڑے مسالے سیم لیکن مٹر میں آپ کو ہلتی نہیں آٹ کرنی ہے ہلک ایسا گالک ڈالیں گے اور اس کو بھی کک کریں گے کیونکہ ان کو دونوں کو سپریٹ ٹائم لگے گا کک ہونے میں اس لئے الگ الگ کک کرنا ہے تب تک ہم لیں گے مسترڈ آئل جو ہے وہ ایک پان میں اور اس کو گرم کر دیں گے تو مسترڈ آئل جب اچھے سے پروپرلی گرم ہو جائے گا اب آپ کو اس میں اس کا تڑکہ دیار کرنا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ باہر کھاتے ہیں اس کو اوپر انہیں گارنش کیا ہوتا ہے پیاس سے تو اس لئے آپ کو پیاس کو اچھے سے فرائے کرنا جب تک وہ کرسپی براؤن ہو جائے وہ پھر نکال کے رکھیں گے آپ پلیٹ پہ اگر آپ کی پاس پران آویلیبل ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پیاس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے گارنش تو براؤن ہونے تک فرائے کریں گے پھر نکال کے رکھیں گے آپ اور یہ تیل یہ بھی ہمیں فردر آگے جا کے یوز ہوگا یہاں پہ میں لیڈ اوپن کر رہی ہوں اور جو یہ کنک ہے یا ویٹ اس کو دیکھیں گے ہمیں کتنا سوفٹ ہو گیا ہے اگر آپ کے ہاتھ یا ناکھون کی مدد سے اچھے سے انگلیوں سے ٹوٹ رہا ہے تو پھر یہ سوفٹ ہو چکا ہے مگر آپ کو اس کو بالکل اوہرکوک نہیں کرنا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پوری طریقے سے ٹوٹ گیا ہو یہ ابھی بھی اپنی شیپ ریٹین کرنا چاہیے اس طرح ہم کھولیں گے یہ جو لداکی مٹر ہے اس میں بھی دیکھیں گے ہم کہ یہ کتنا کک ہو چکا ہے اگر آپ کو لگے گا ان بیٹوین کی کم کک ہو گئے ہیں آپ ان کو واپس لیڈ بند کر سکتے ہیں یہ بھی کک ہو گیا ہے اب ان دونوں کو ہم پانی پھینکیں گے ان کو پانی سے اسٹیج میں ہی اور کالے مٹر میں نہیں کرنا ہے ایڈ تو یہ دیکھیں اچھے سے تیل ایڈ کر کے مکس کریں گے آپ اس کو پراپلی تو اس کے بعد ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ان کو مسالے بنائیں گے اگر آپ نے یہ باہر کھایا ہوگا سٹریٹ پہ تو آپ کو پتا ہوگی کہ وہ اس کے اوپر آپ کو مسالے سپرنکل کر کے دیتے ہیں پیاز کے ساتھ مسالے بنانے کے لئے ایک بول میں آپ لیں گے نمک اور لال مچ اور ان دونوں کو اچھے سے مکس کریں گے کونٹیٹی اپنے حساب سے آپ جتنا بنانا چاہتے ہیں دوسری بول میں آپ لیں گے دھنیا کا پاودر کورینڈر پاودر اور لیں گے چاٹ مسالہ پاودر اور ان دونوں کو ایکل کونٹیٹی میں لے کے آپ اچھے سے پراپلی مکس کریں گے اور یہی تو مسالے جو ہیں بیس مسالے ہوتے ہیں ان پر سپرنکل کر کے ہوئے تو ڈش آرڈ کرنے کے ٹائم یا آپ کو دیں گے کنک مسال کسی پیپر میں یا بول میں اور اس کو آپ کو سپرنکل کرنا ہوتا ہے پیاز کے ساتھ اور ان دونوں مسالوں کے ساتھ امیدہ آپ کو آج کی ریسپی کافی پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک سینڈ کیجئے گا اور یہی سیم ویڈیو کشمیر کی لینگج میں میرے فیڈبیک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں